ڈونگل کیسے بنائی جاتی ہے کتنی قسم کی ہے ڈونگل ڈونگل کتنی پاورفل سیکیورٹی ہے اور ہم ڈونگل کو کیسے انلاک کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے سیدھیکی لباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلمٹیٹنگ سکول چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں اپنا خود کا تجربہ ہے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جتنی بھی رسرچ میں نے ڈونگل پر کی ہے وہ تمام آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ سار ڈونگل کیسے انلاک کی جاتی ہے اور ڈونگل کتنی پاورفل سیکیورٹی ہے اور ہم ڈونگل کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ تمام انفارمیشن میں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سکسرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں کیونکہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ویڈیو اڈیٹر بنا دوں گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونگل کتنی قسم کی ہوتی ہیں تو میں بیسیکلی پاکستان کا ہوں آپ سبی کو پتا ہے تو یہاں پہ جو ڈونگل چلتی ہے وہ تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ جو ڈونگل ہے وہ ہے روکی فور اینڈ ڈی ٹھیک ہے جس ڈونگل کا میں آج آپ کو طرف کروانے والا ہوں شاید کوئی اور بھی ہوگی لیکن میرے ایکسپیرینس میں میں نے جتنی بھی ڈونگل دیکھی ہیں یا جتنی بھی ڈونگل کے ساتھ میں نے جدو جہد کی ہے ان کو انلاک کرنے کے لیے وہ تمام کی تمام روکی فور اینڈ ڈی کی ہی تھی اگر یہ والی ڈونگل ہے ایک میرے پاس اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ ڈیمج ہے کیونکہ میں نے اس پر کافی زیادہ ایکسپیرمنٹ کیے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ڈونگل ہے میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو اس پر بھی میں نے ٹیپ کے ساتھ اس کو جسٹمنٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اس پر بھی میں نے بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کیے ہیں اسی طرح اور بھی میرے پاس کافی ساری ڈونگل ہیں جن پر میں کافی زیادہ ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوں لیکن دو سال ہو چکے ہیں مجھے ڈونگل پر سرچ کو چھوڑے ہوئے اور اس کو چھوڑنے کا ریزن کیا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا تو چلیے یہاں پر تھوڑی سی مدد لے دیلتے ہیں ہم اپنے گوگل کی تو گوگل پر آنے کے بعد آپ سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے روکی فور اینڈی تو جیسے ہی آپ روکی فور اینڈی لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو میں نے اس کو آل ریڈی اوپن کیا ہوا ہے اس لیے کہ میرے انٹرنیٹ کی سپیٹ بہت زیادہ سلو تھی میں نے ویڈیو پہلے ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی لیکن سلو کی وجہ سے میں دوبارہ سے کٹ کر کے پھر سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ سب سے پہلے پیج پر آ جائیں گے پیج پر آنے کے بعد یہاں پر آپ جب اوپن کریں گے تو آپ روکی کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے جو کہ افیشلی ہے اور یہ ایک ملیشین ڈونگل ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو میری رسرچ میں آئی ہیں وہ یہی ڈونگلز ہیں ٹھیک ہے روکی فور اینڈی تو یہاں پر یہ اس کا انٹیرو وغیرہ ہے آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے معاملے میں یہاں پر اگر ہم نیچے دیکھیں تو اس کے فیچر اس کی سپیسیفکیشن ڈاؤنلوڈز اگر آپ ڈاؤنلوڈز میں آ کر یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تمام گائیڈز وغیرہ مل جائیں گی کہ آپ ڈونگل کو کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم یہاں پر آئیں یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر میں پروڈیکٹ پروڈیکٹ پر آنے کے بعد سافٹوئر پروڈیکشن ڈاؤنگل ٹھیک ہے ہر طرح کی ڈاؤنگل بنائی جاتی ہے روکی فور اینڈی بہت قسم کی ڈاؤنگلز بناتی ہیں لیکن جو ہمارے ڈاؤنگل ہے جو ہمارے ایڈی ایس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ہے سافٹوئر پروڈیکشن ڈاؤنگل ٹھیک ہے تو یہاں پر سافٹوئر پروڈیکشن ڈاؤنگل پر آنے کے بعد ہمارا یہ جو نیکسٹ پیج ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے یہ ہے ہمارے پاس سافٹوئر پروڈیکشن ڈاؤنگل ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کے بارے میں بھی کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر نیچے آئیں تو ہمیں مختلف قسم کی پرڈکٹ نظر آتی ہیں جو کہ ہے نیٹ روکی فور اینڈی فور نیٹ آر فور اینڈی یعنی کہ آر روکی انہوں نے لکھا ہوا ہے لیکن شارٹ کارٹ آر سکس سمارٹ تو یہ کچھ مختلف ورزن ہیں ان کے جو کہ وقتن فوقتن انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا تو یہ ہیں ماسٹر ڈاؤنگل دیکھیں جب بھی آپ کوئی ڈاؤنگل کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک ماسٹر ڈاؤنگل بناتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ماسٹر ڈاؤنگل ہونی چاہیے جس کی مدد سے آپ ڈاؤنگل بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ ڈاؤنگل ہے اگر آپ ایک ڈاؤنگل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کمپنی کی ایک ماسٹر ڈاؤنگل ہونی چاہیے جس کی مدد سے آپ وہ والا سافٹوئر استعمال میں لے سکتے ہیں جو کہ کمپنی آپ کو دے گی تو یہاں سے کچھ انفارمیشن ہے جو وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو اگر میں اپنے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں چلوں تو یہاں پر یہ ہے روکی فور اینڈی مینول گائیڈ تو یہاں پر اگر ہم اس کو اکسٹرکٹ کر لیں تو اکسٹرکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک پی ڈی ایف فائل آ جاتی ہے تو یہ ہے روکی فور اینڈی تو اگر ہم نیچے آئیں تو میں بس سافٹوئر سمپل آپ کو مطارف کروانا چاہ رہا ہوں روکی فور اینڈی کا تو یہ دیکھیں تو روکی فور اینڈی کا جو یہ سافٹوئر ہے یہ ڈاؤنگل کو بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈاؤنگل کو آپ کیسے یہ جو ہارڈوئر ہوتا ہے یہ کیسے ریڈی کیا جاتا ہے جب بھی آپ ڈاؤنگل ماسٹر بائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اس کی ایک سیڈی ملتی ہے جس میں آپ کو مکمل گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ والا ہارڈوئر کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ نے سسٹم کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے بعد میں اپنے سافٹوئر کے ساتھ آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس والے ہارڈوئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک سٹارٹر کٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ میری ہارڈ ڈرائیو سوری میں ہارڈ ڈرائیو کو اپن کر لوں تو یہ والی یہ سٹارٹر کٹ بھی آپ اسے بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اسے بولتے ہیں اس کے اوپر نام لکھا ہوا اس کا تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں گا ٹھیک ہے جینئیس آئی سی پروگرامر جب آپ اس جینئیر آئی سی پروگرامر جینئیس سوری جینئیس آئی سی پروگرامر اور یہ اس کا مادل ہے جی آٹھ سو چالیس اگر پیچھے چلیں تو یہ میرے پاس دو ہیں تو میں پیچھے اگر آپ کو دکھاؤں تو جی پانچ سو چالیس جی پانچ سو چالیس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سٹارٹر کٹ ہے بیسیکلی شارٹ لفظوں میں ہم اسے سٹارٹر کٹ بولتے ہیں تو سٹارٹر کٹ پہ آپ یہ والا جو آئی سی ہوتا ہے اس والے کو آپ اپنی سٹارٹر کٹ میں اٹیچ کرتے ہیں اٹیچ کرنے کے بعد اپنا جو آپ کا سافٹ ویر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس والے آئی سی کو پروگرام کرتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو سکورٹی کی ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے سافٹ ویر کے ساتھ ہے تو اب بات کرتے ہیں ہم آگے سافٹ ویر کی سکورٹی کی کی کہ اس کے ساتھ کون سی سافٹ ویر کی ایسی کی ہے جو اٹیچ کی جاتی ہے کے بعد میں یہ ڈونگل کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم اسے جیسے ہی ہم اسے لگاتے ہیں تو ہماری جو ایڈی ایس ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہے جو ایگزی ہے جو وہ رن ہو جاتی ہے ورنہ وہ رن نہیں ہوتی تو آگے ہم چلتے ہیں یہاں پر ہی دو سال پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں تو میں نے کچھ بیک اپ میرے پاس پڑا ہوا ہے اگر ہم یہاں پر آئیں تو یہ دیکھیں تو آپ ایڈی ایس میں نے کچھ انجیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر جو کہ میری اس وقت کی ریسرچ تھی تو آج میں آپ کے ساتھ یہی سب بھی شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ تو یہاں پر مجھے جینیس ٹریورٹو بلچولرز اوکے انجیکٹر ڈی ایل ایل فائلز تو یہ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ڈیٹا ہے جس کا نام ہے پاکستان میں جو کافی حد تک فیمس ہے جس کا نام ہے آئی جے این سٹوڈیو اوکڑا کا ڈیٹا ہے تو اس کو جو انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کی جو ایگزی فائل ہے وہ ہے سی ٹی سی کور آر یو ڈاٹ ڈیل فائل اس والی فائل کو اور ساتھ ایگزی جو فائل ہے اس کو پرٹیکٹ کر کے ایک سکوٹیکی بنائی جاتی ہے تو اب یہ ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے امسال کے طور پر میں ایک ڈونگل ریڈی کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اس میں سی ٹی سی ایس یو فائل ہے ڈیل اس کو لے رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے بندے کے پاس ڈونگل ہو تو وہ کئی اور ڈیل فائل پروٹیکٹ کر رہا ہو اور ای ڈی ایس میں کسی بھی ڈیل فائل پروٹیکٹ کو پکڑنا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہو سکتا ہے بہت زیادہ اس پر بھی ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک پرمانینٹ یہی پتا چلا ہے کہ لوگ مختلف ڈیل فائل ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر کے ایک ڈونگل بنا کر وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں سکوٹی کی تو بہت ہی ٹف سکوٹی ہے ڈونگل کی اور اس کو توڑنا بہت حد تک مشکل ہے ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ترین کام ہے پنکھا بند ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈونگل کو انلاک کیسے کیا جائے تو یہاں پر میں اس سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈونگل کو انلاک کیوں کرنا چاہتے ہیں دیئر فرینڈ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ ڈونگل کو انلاک کیوں کرنا چاہتے ہو تو دیکھئے یہاں پر ایک ہی میرے حال سے ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم ڈونگل کو انلاک اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ون ٹی بی کا ڈیٹا ہے ہم اسے یوز کر سکیں تو لیکن وہاں پہ کیا حسین ہوتا ہے کہ ڈونگل کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ڈیٹا دیا جاتا ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہوتا ہے اگر آپ ڈونگل کو انلاک کر لیتے ہیں تو اس کی مدد سے صرف اور صرف آپ ایڈی ایس استعمال کر سکتے ہیں آپ وہ ڈیٹا پھر بھی استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ اس والی ڈونگل کو انلاک کر لیں اور اس کا جو گوست ہے وہ آپ استعمال میں لے سکتے ہیں لیکن اس کا جو ڈیٹا پہلے اوپن ہوتا تھا اب وہ اس والی ڈونگل پہ بھی اوپن نہیں ہوگا کیونکہ آپ انلاک کر چکے ہیں اور وہ والا جو ڈیٹا ہے وہ پروٹیکٹ ہے تو اس ایڈی ایس پر بھی آپ وہی ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ پروٹیکٹ نہ ہو جیسا کہ ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویسا ہی ڈیٹا اگر آپ ایک ڈونگل انلاک کرنا چاہتے ہیں تو میرے حال سے یہ کوشش آپ کی بالکل رائے گا اور بیکار جائے گی ہاں اگر آپ گوست کو سمپل انلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈونگل کو انلاک کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وان ٹی بی یا ڈی ٹی بی یا ٹو ٹی بی جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ اس کو کمپلیٹ انلاک کریں کیونکہ ایسا نہیں ہوگا تو ڈونگل انلاک کرنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو ضرور بناوں گا لیکن وہ ابھی نہیں نیکسٹ اور اس ویڈیو پر ون تھاؤزنڈ لائک ہونے چاہیے پلیز ٹھوک تو اگر ابھی تک نہیں کیا اور اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سکسرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دو کیونکہ اسی طرح کی انفارمیٹڈ ویڈیو اس والے چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی اور نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈونگل کے جو پرجیکٹ ہیں ان کو انلاک کیسے کر سکتے ہیں وہ ناممکن نہیں وہ ممکن ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی بسمت کیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے ٹھینک یو موسیقی